اے گائز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں کہ خیریت سے ہوں گے میرے سب بہن بھائی اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے گائز آج کا ولوگ بہت خوبصورت ہے دیکھئے گا گائز آج کا ولوگ ہے آٹم پر اور ساتھ پمکین پیکنگ ہے تو ہم لوگ گھر سے اس وقت ریڈی ہو کے سن بلوگ لگا کر بلکل گھر سے باہر نکلے ہیں تو جاتے ہوئے دیکھئے راستے کے مناظر میں آپ کو تھوڑے سے دکھا رہی ہوں میں ایک سپیشل ولوگ اپنا بنانے والی ہوں بیوٹی آف مین کے نام سے کہ امریکہ کی یہ جو مین سٹیٹ ہے وہ کتی خوبصورت ہو جاتی ہے آٹم میں اور ونٹر میں تو ویسے بہت خوبصورت ہوتی ہے جب سنو فالنگ ہوتی ہے تو آٹم میں بھی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے اور سمر تو یہاں کا ویسی بہت بیوٹی فول ہوتا ہے سب درخت بہت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں تو گائز اس وقت ہم لوگ گھر سے نکلے ہیں تیاری کر کے کہ ہم بہت سارے پمکن دیکھیں گے اور یہاں کی خوبصورتی دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کریں گے کہ کتے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ مناظر بنائی ہے اور کتے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ اورچٹ بنائی ہے تو اس وقت ہم لوگ بلکل اورچٹ کے قریب ہیں گائز اورچٹ پہنچنے والے ہیں تو میں اپنی یہ ویڈیو ہر سال ہی آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہیں لیکن اس دفعہ کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے بہت ہی اچھی ہے میں نے بہت محنت سے بنائی ہے وہ امید ہے آپ سب لوگ دیکھیں گے اور پسند کریں گے تو گائز اس وقت ہم لوگ پہنچنے لگی ہیں اورچٹ اور یہ اورچٹ کے ہم انٹرس پہ پہنچ گئے ہیں اور انٹرس سے ہم لوگ اندر انٹر ہو رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹارٹنگ میں یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے ایک پڑا سا ٹرک کھڑا ہوا ہے جس پہ لوگ کافی زیادہ جو ہے وہ پمکن لے کر جا رہے ہیں کافی زیادہ پمکن رکھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھئے سامنے بھی آپ کو جیسے امریکہ کا فلیک دکھائی دے رہا ہے اور ساتھ میں پمکن پڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو یہ جو ہے ایک طرح کا فیر ہے پمکن کا کہ آپ یہاں پر آئیں انجوائے کریں اورچٹ میں گھومیں پھریں اور پ ہاں پر آئیں ہیں بچوں کے لیے تھوڑی سی نیٹینمنٹ کا سامان بھی ہے بچے یہاں پر آ کر ایک سائٹ پر کھیلتے رہتے ہیں پیرنس کو تنگنی کرتے ہیں وہ یہاں پر جانور دیکھتے ہیں اور بہت ساری بکریاں ہیں اس اورچٹ میں اور بہت سارا کچھ ہے تو گائز وہ وہ تو میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی پہلے آپ کو یہ خوبصورت سا منظر دیکھئے یہ خوبصورت کلر فول ٹریز دیکھئے اور یہ جو ہے پمکن پیکنگ کے لیے جو ہم آئے ہیں یہ اوپر جو ہے جہاز د ہوا چھوڑتا ہوا جا رہا ہے جس طرح کے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بھی کچھ ایسے جہاز جا رہے ہوتے ہیں جو در آسمان کے اوپر سکائپے بڑے خوبصورت سے کلاوڈ بناتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی دکھاؤں کیونکہ مجھے اٹریکٹ کر رہا تھا تو میں نے اس لیے سوچا آپ کے ساتھ ویڈیو میں آپ کو بھی دکھاؤں یہ دیکھیں کہ خوبصورت یہ پڑے ہوئے ہیں پمکن بڑے بڑے بلکل اتنے بڑے پمکن ہے کہ آپ میں مطلب کمزور بندہ ان کو اٹھا نہیں سکتا تھوڑا سا کھایا پیا بندہ تھوڑا سا موٹا تازہ بندہ ہی ان کو اٹھا سکتا ہے کیونکہ یہ فائیو کیجی سے بھی اوپر کے ہیں آئی ٹھن کیجی سے بھی بھاری بھاری ہیں یہ اور میں نے تو آلموسٹ ایک ویسے ہی رفلی آئیڈیا لگا کے آپ اٹھتا ہے میں بھی اس سے بہت زیادہ وزنی ہو یہ ہے کیونکہ میں نے کبھی ان کو اٹھانے کی کوشش کی ہے مطلب آئی مین کہ میں نے ابھی بھی ویڈیو ختم کر کے جو میں ویڈیو بنا رہی تھی تو ساتھ میں نے ان کو اٹھانے کوشش کی مطلب سے اٹھائی نہیں جاتے ہیں کئی تو اس میں سے بہت بھاری ہیں بہت طاقت لگتی ان کو اٹھانے میں تو یہ بڑے بڑے پمکنز ہیں ہیلتھ پوائنٹ آف یو سے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو بنائیں کھائیں ان سے مٹھائیاں تیار کریں اور پاکستان میں تو حلوہ قدو سے مٹھائی بھی تیار کی جاتی ہے مٹھائی پیٹھا جس کو کہتے ہیں وہ بھی تیار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر بھی یہاں پر بھی ایک اس کو کیا کہتے ہیں پمکن بالز ہوتی ہیں میٹھی میٹھی وہ بھی ایک مٹھائی ہوتی ہے یہاں کی تو یہ دیکھیں کتا خوبصورت منظر ہے سبز سرخ اور پیلے درختوں کے پتے اور ساتھ میں ایک طرف چھوٹا چھوٹی سی ندی چھوٹا سا پانی کا جزیرہ سا بنا ہوا ہے چھوٹی سی ندی بنی جزیرہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو ندی کہہ سکتے ہیں چھوٹی سی لیک بنی ہوئی ہے اور یہ درخت دیکھیں کتا خوبصورت ہے کتا پیارا یہ ٹری ہے اور آپ دیک دیکھیں گے اور اللہ تعالی کی حمدوسنا کریں دیکھنے کے بعد کہ کیا اللہ تعالی کی شان ہے کہ وہی درخت جو پہلے کچھ دن پہلے سبز ہوتے ہیں اس کے بعد سرخ ہونا شروع جاتے ہیں اور پھر یالو ہو جاتے ہیں مطلب کلر چینج کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ایک بڑی سینوں نے ڈھیری لگا کہ یہاں پہ پمکن کی رکھی ہویا کتا خوبصورت پمکن لگ رہے ہیں دل چاہتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بندہ پیچر بنوائے اور ویڈیو بنائے کیونکہ کلر اتنا ڈارک ہے اور اورنج کلر اتنا ڈارک ہے کچھ تو اورنج سے بھی زیادہ ریڈ ہو چکے ہیں بلکل اور یہ دیکھیں کتنا بڑا بڑا بھاری پمکن ہے گائز آپ دیکھیں پاکستان میں بھی پمکن ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ ایک پمکن پوری فیملی پکا کے مطلب تو یہ ایک بھی کھاتیرے تو وہ ختم نہیں ہوتا لیکن پاکستان میں تو آئی تھنگ سو کاٹ کے دیا جاتا کچھ لوگ اسے کیجی کے حساب سے سبزیاں بکتی ہیں تو پھر وہاں پر کاٹ کر یہ دیکھیں ڈیفرنٹ کس میں دیک ایک ریڈ تھے پمکن پھر اورنج تھے اور اب یہ وائٹ کلر کے ہیں اور یہ یہاں کا کھڑا ہوا ہے ٹریکٹر آرچٹ کا اور یہ ٹریکٹر پہ جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں لیکن یہاں پہ لوگ موسٹ لی آکے اس ٹریکٹر کے ساتھ پچرز بنوارے ہیں اپنے بچوں کے اس کے اوپر بھی تھاکے تصویریں بنا رہے ہیں تاکہ یادگار ہوں آرچٹ میں آنے کی پچرز اور ٹریکٹر ویسے آ یہاں پر کہیں دکھائی نہیں دیتا ظاہری سی بات پاکستان تھوڑی ہے ی انڈیا تھوڑی ہے بنگلہ دش تھوڑی ہے ایشن کنٹریز تھوڑی ہیں کہ یہاں پہ ٹریکٹر چلتے ہوئے روڈوں پہ نظر آئیں گے ٹرولیز نظر آئیں گے ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پر تو اس لئے لوگوں کے لئے بڑا سپیشل ہے ٹریکٹر تو اس لئے لوگ اس پر بیٹھ کے پکچر بنا رہے ہیں اور یہ دیکھیں وائٹ پمکن اور کتے بڑے بڑے سائز کے ہیں آئی تنگ سو پندرہ بیس کلو کے قریب کے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کمپنی جو ہے جان ڈیئر کی کمپنی کا یہ ٹریکٹر ہے جو کہ جس سے لان مور وغیرہ لوگ بائے کرتے ہیں میں ہم لوگوں نے بھی اسی برینڈ کا جو ہے وہ لان مور بائے کیا جان ڈیئر کا تو یہ دیکھیں پورا ایک ٹینٹ لگا کہ انہوں نے انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے پمکن کے لئے لوگ آئیں انجوائے کریں یہاں پر گھومیں پھریں کھائیں پیئیں اور بچے کھیلیں اور کھلا انوائرمنٹ ہے یہاں کے گھر چھوٹے ہوتے ہیں تو اس لئے انہوں نے ایک ایسا خوبصورت انوائر کی واک بھی ہو تھوڑی ایکسرسائز بھی ہو اور نیچر کو دیکھ کے آپ خوش ہوتے ہیں definitely نیچر کو دیکھ کے ہر انسان خوش ہوتا ہے اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ہر چیز کو انسانوں کی بنائی ہوئی چیز کو دیکھ کے انسان اتنا خوش نہیں ہوتا ہے جتنا کہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ تعالی کی شان ہے کہ کتے خوبصورت مطلب اللہ تعالی نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں دنیا میں اور سبزیوں کے بھی کتنے رنگ ہیں دکھئے کوئی لمبا قدو ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی گول ہے کوئی سبز ہے کوئی لائٹ پنک سہا ہے کوئی وائٹ ہے بلکل اب دیکھیں اس میں کتے کلرکیں ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل لمبا قدو ہے اور قدو کی ہی آپ مطلب کس میں دیکھ لیں تو یہ اسی کی ہی فیملی سے ہی ہے جو کہ عام قدو جس کو ہم کھانا بہت پسند کرتے ہیں اور قدو جس میں خون بناتا ہے اور بہت ہمارے لئے امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اسی کی دیکھیں اسی کی فیملی ہے اس میں یہ بڑے بڑے قدو آ جاتے ہیں چھوٹے آ جاتے ہیں کچھ وہ زکینی ہوتے ہیں جس کو کوئی مارو کے نام سے شاید پاکستان میں کہا جاتا تو مجھے یاد پڑتا کہ اس کو مارو کہتے ہیں شاید کچھ اور کہتے ہیں پوٹھواری زبان میں تو اس کو مارو کہتے ہیں کیونکہ میں تو اسلام آباد سے بلونگ کرتی ہوں تو ظاہری بات ہے پاکستان اسلام آباد سے بلونگ کرنے کی وجہ سے پنڈی میں بھی کچھ عرصہ ہم لوگ رہتے رہے ہیں تو ہمیں پوٹھواری زبان کا پتہ اس میں مارو کہا جاتا ہے زکینی کو جو یہاں پر زکینی ہے مطلب جس کا نام زکینی ہے وہ بھی قدو کی فیملی سے ہے اور یہ حلوہ قدو تو ہے ان قدو اور ایک گرین قدو ہوتے ہیں ایک لمبے قدو ہوتے ہیں یہ سارے ہمارے ہیلتھ پوائنٹ آف یو سے بہت اچھے ہیں ہاں یہ ہے کہ اپنا اپنا کلچر ہے اور اپنی اپنی زبان ہے اور اپنے اپنے علاقے کا اثر ہوتا ہے اب یہ دیکھئے کس ٹائپ کے ہیں یہ جو میں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں کس طرح کے قدو ہیں یہ بھی سارے حلوہ قدو ہی ہیں لیکن ان کو پکانے میں مٹھائیوں میں ڈیفرنٹ چیز میں آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت چیپ پرائز میں ہے مطلب آپ ایک قدو لے جائیں تو بہت دن تک آپ یہ سبزی کھاتے رہیں تو گائز اپنے اپنے کلچر کی بات ہے یہاں پر جو ہے جو پمکن کا استعمال ہوتا ہے جو امریکہ میں اور امریکہ کی ففٹی سٹیٹس میں آئی تنک سو یہاں پر ان کا ایک ریلیجن ہے ریلیجن کے مطابق یہ لوگ اپنے دروازوں کے سٹیرز کے اوپر مطلب دروازوں کی سیڈیوں پر یہ لوگ رکھتے ہیں ان کو اور مجھے معلوم نہیں کہ ان کا کیا بلیو ہے لیکن یہ لوگ اس کو اپنے مطلب کلچر کے حساب سے بھی کہہ لیں اور آپ ان کو آپ ان کے جو ہے ریلیجن کے حساب سے بھی کہہ لیں کہ وہ لوگ اس کو لے کے جاتے ہیں بائے کرتے ہیں اور اپنے گھروں کے باہر ایک کو کچھ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ایک رکھ لیتے ہیں اور جو مطلب زیادہ افورڈ کرتے ہیں وہ چار چار پانچ پانچ ہلوہ قدو رہنے رکھ جاتے ہیں لیکن ایک اور بات بتاؤں یہ چھوٹے والے قدو نہیں رکھتے ہیں بلکہ وہ جو بڑے پندرہ پندرہ بیس بیس کلو والے بڑے بڑے قدو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں اور پھر گلہریاں آکے سکیہ ناس کر جاتے ہیں ساری کی ساری جوہریاں آکے جو ہے وہ کھا جاتی ہیں ظاہر ہے گلہریاں کو سبزیاں اور فروٹ پسند ہوتے ہیں ٹیماتر کھاتی ہیں اور واقعی بھی اس طرح کی چیزیں گلہریاں کھاتی ہیں تو سارے گھروں کے باہر یہ انہوں نے اپنے کوئی ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے باہر رکھے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر فن کے پوائنٹ آف ویو سے رکھے ہوتے ہیں مجھے ابھی اتنی ریسرچ نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتاؤں گے کہ یہاں آپ کو اس سیزن میں جب یہ پمکن کا سیزن آتا ہے تو ہر نیبر ہڈ میں آپ کو آپ کو اپنے گلی محلوں میں اور آپ کو اپنے شہروں میں اور ہر جگہ لوگ بائے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے لوگ کھانے اور پکانے کے پوائنٹ آف ویو کے علاوہ لوگ زیادہ تر ان کو اپنے ریلیجن کے لیے استعمال کرتے ہیں یا پھر فن کے لیے استعمال کرتے ہیں تو گ qualities دیکھئے ہیں کہ اللہ تعالی نے اتنی خوبصورت سبزیاں پھل پودے سب کچھ پیدا کیے ہیں اللہ تعالی بے شک سب کچھ پیدا کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی نے ہی پیدا کیا ہے چاہے وہ امریکہ ہو یا پاکستان ہو یا کہیں کوئی بھی ایشن کنٹری ہو یا کہیں دنیا کا کوئی بھی کونہ ہو اللہ تعالی کی ذات ہی سب کچھ بنانے والی پیدا کرنے والی ہے تو دیکھیں کیسی خوبصورت سے ہیں دیکھیں کسی بھی پرپیس میں آپ کو مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف سبزی بنا کے کھائیں اور پاکستان میں تو اس سے مٹھائی پیٹھے وغیرہ اور مٹھائی پیٹھا جو ایک مٹھائی ہوتی ہے وہ بنائی جاتی ہے یہ دیکھیں کتا خوبصورت ہے گائز یہ دیکھیں یہ میں نے پہلی بھی ایک ویڈیو شیئر کی تھی اس میں بھی میں نے یہ اس طرح کے سارے پمکین جو ہیں وہ شیئر کیے تھے اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہیں کچھ جیسے ہے پاکستان میں وہ ترہی وغیرہ ملتی ہے کریلہ ملتا ہے اوپر سے اس کی سکین اس طرح کی کریلے جیسے یہ کچھ کچھ اور ویسے تو اندر سے تو یہ قدو ہی ہے بسیکلی اور یہ دیکھیں یہ اس طرح کے ہیں تھوڑے تھوڑے چھوٹے سائز میں ہلکے رنگ میں لائٹ ییلو کلر میں اور یہ کچھ ڈارک اورنچ ہے اور پلس گرین ہے تو گائز بڑا خوبصورت ہے نے ان انوائرمنٹ یہاں پہ بنایا ہوا ہے لوگ یہاں پہ فیملیز کے ساتھ آتے ہیں بچوں کے ساتھ آتے ہیں تاکہ یہ دیکھیں ایک لیڈی جو ہے یہاں پہ پورا یہ کارٹ بھر کے لے کے جا رہے ہیں ترین چار پمکین ان ان رکھیں ہیں اور ایک بیچے سے ایک کارٹ لے کے جا رہی ہیں اور مطلب آپ رائٹ لیفٹ جیس طرف بھی جائیں نا پوری اورچٹ میں آپ کو پمکین ہی پمکین ابھی فی الحال دکھائی دے رہے ہیں ویسے تو اورچٹ میں ڈیفرنٹ ٹائپس مطلب سبزیاں فروٹ وغیرہ ہوتے ہیں لیکن اس وقت فی الحال پمکین ہی آپ کو دکھائی دیں گے کیونکہ اس وقت سیزن کا انڈ ہے اور ونٹر بلکہ سر پہ آ چکا ہے ونٹر آنے والا ہے اور آٹم ختم آنے والا ہے تو یہ آٹم کی ساری خوبصورتی ہے جس میں درختوں کے کلر چینج ہوتے ہیں پمکین آتے ہیں بڑی خوبصورتی ہے یہ اس سیزن کی کہ نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور پاکستان میں بھی اس سیزن میں لوگ شادیوں کا رہمنٹ کرتے ہیں کہ اس سیزن میں زیادہ تر جو شادیوں کا انتظامات اسی موسم میں کیے جاتے ہیں یہ دیکھئے گائز یہاں پہ بڑی خوبصورتی اس چیز کیا ہے کہ فیملیز آئی ہوئے ہیں بچے آئے ہوئے ہیں مطلب آپ کو ایک کھلا انوائرمنٹ مل جاتا ہے کہ دیکھئے کپل خوبصورت سا کھڑا ہوا ہے یہ لوگ بھی آئی ٹھنگ سو کوئی پمکین پیکنگ وغیرہ کے لیے آئے ہوں گے تو خوبصورت سا انوائرمنٹ آپ کو مل جاتا ہے کیونکہ یہاں کے گھر تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں ایسے گھر بڑے بڑے بھی لوگوں کے پاس بہت ہیں لیکن چھوٹے ہوتے مثلی تو اتنے بھی چھوٹے نہیں ہوتے ہیں مثل پاکستانی گھروں جیسی ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا یہاں کے محول میں اور کلچر میں فرق ہے اس لیے تھوڑا سا آپ کو جو ہے باہر کی انوائرمنٹ میں آ کے زیادہ خوشی ہوتی ہے دیکھیں یہ بھی نائنٹی فائی پرسنٹ یہاں سے پمکین پیکنگ ہو چکی ہے مطلب انہوں نے پیک کر کے جا کے ایک فیر لگا دیئے لیکن پھر ب ڈیٹے خوبصورت لگ رہے ہیں اور اتنے ہیویہ اور اتنے بڑے بڑے یہ پمکین ہے اور مطلب دیکھیں آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں پورے کے پورے یہ کھیت بھرے ہیں ان کے ساتھ پمکین کے ساتھ اور مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ اس سے ویسے بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے فائنائنچلی بھی فائدہ ہوتا ہے اور ہیلتھ پوائنٹ آف یو سے بھی فائدہ ہے دیکھیں گائز یہ فیملیز آئی ہوئی ہیں اور اس وقت کچھ فیملیز ادھر ادھر واک کر رہی ہیں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں کچھ پمکن پیکنگ کرنے کے بعد اور کچھ لوگ واپس جا رہے ہیں اور کچھ لوگ ابھی اور پیکنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو گائز جاتے جاتے ہم لوگوں نے سوچا تھوڑا بکریوں کو بھی پیار کر لیں اور بکریوں کو بھی شرارتیں اس وقت سوجی ہوئی ہیں دیکھیں پکڑ کے میرا بازو کھینچ لیا اور بہت ہمیں پنی لگا ہم دونوں بہت ہنسرے اس بات پر اور بس ابھی ہم لوگ بس اورچٹ سے باہر نکلنے ہی والے ہیں اور یہ دیکھیں ایک چھوٹے سے ریبٹ میاں بیٹھے ہوئے ہیں موٹے سے ریبٹ میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے کھانے میں بہت مصروف ہیں اور اس وقت ہم نے لے لیے ہیں ون ڈزن کے قریب قریب ڈونٹ اور یہ بڑے سپیشل ڈونٹ ہے کیونکہ یہ پمکین سے بنے ہوئے ہیں اور یہ فریش بناتے ہیں اور بس اتنے ہی بناتے ہیں جو ان کے ایک دن میں سیل ہو جاتے ہیں اور پھر نیکس ڈے پہ بلکل فریش بناتے ہیں تو گائز میرا چینل دیکھتے رہیے اور ویڈیوز کو انجوائے کرتے رہیے گائز آپ سب لوگوں سے ایک ویسٹ ہے کہ پلیز حسل افضائی کیجئے میرے چینل کی اور پلیز ضرور میری ویڈیوز کو شیئر کر لیجئے اور کومنٹ ضرور کر دیا کیجئے اور اس کے علاوہ میرے چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو جو ہے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہے میرے نئے ویڈیوز کے تو تھینکیو سو مچ آپ کو میرے چینل دیکھنے کے لیے اور تھینکیو سو مچ لائک کرنے کے لیے کومنٹ کرنے کے لیے اور جن بہن بھائیوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے سسکرائب پلیز سسکرائب کر لیجئے تھینکیو سو مچ ملتے ہیں گائز اگلے ولاغ میں بائی بائی اللہ حافظ